موسیقی سوات مدین کے علاقے شرکٹ کاروٹ سہولت کی بجائے زحمت بنتی جا رہی ہے غیر زمیدارانہ تعمیر کام کے وجہ سے صرف دو مہینی گزرنے کے بعد نواب شیرین ولد عمرزرین کے گھر کی نیچے والا حصہ ذریع تعمیر روٹ کا ایک بڑا حصہ گر کر گھر کو نقصان کا بڑا ہندیشہ ہے نواب شیرین کا کہنا ہے کہ مزدوری کر کے گھر کے تعمیر کیا ہے مگر بدقسمتی سے روٹ کی تعمیر کی وجہ سے گھر کو نقصان پہنچا جا رہا ہے ہونے زمیداران اور بالای احکام سے تبشیش اور تعاون کی اپیل کی ہے موسیقا ہے سب سے پہلے تو امریاز احمد آپ کا شکریہ دے کرتا ہوں کہ آپ اتنے دوشوار راستوں سے گزرتے ہوئے ہمارے یہاں علاقے پہ پہنچے اور یہاں حقی علاقے کی مکینوں کے جوہ اس کی مسائل سن رہے ہو تو میں باحثیت یک جنرلیز صحیفی میں خود ہوں یا کاریاش پذیرو یا کاریاش پذیرو یا کمیرینے والا ہوں صبح صبح وہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ آرہ شورکٹ ملک آباد میں ایک گھر کی نیچے والا حصہ جوہے وہ گرنے جا رہی ہے تو میں نے بھی کپڑے چینج کیا اور زمیدارانہ کپڑے پہن لیے تاکہ میں ان کے ساتھ مدد کر سکوں ہاتھ پاؤں کا ہاتھ پی دوں کا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو روڈ گزر رہے ہیں یہاں سے یہ تو تقریباً دس بارہ سال سے ایک متناظر روڈ تھا بعد میں ان لوگوں نے تعاون کیا اور ایک دوسری کے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا رازدنامی کے تحت یہ روڈ بن رہا تھا اچھا روڈ میں جو غیرمیاری میٹریل استعمال ہوا ہے اور غیر تسلی بخش کام ہوئے اس کی وجہ سے یہ گھر بھی اور دوسری گھروں کو بھی نقصانت لاحق ہے اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ روڈ کا نیچے حصہ جو ہے وہ بہت کچھے پہ مکمل کچھے پہ تعمیر کیا ہوا ہے اور مزید گرنے کا خطر ہے بھائی سے میں نے بات کیا صبح صبح جب میں نے نواب شیرین سواتی سے بات کیا تو اس نے پریاد کیا اور کہا کہ بھائی میں نے تو بہت مشکل سے محنت مزدوری کوئیٹا بلوچستان میں کوئے لے کے کام کر کے یہاں گھر تعمیر کیا تھا اور اب گھر خطرے میں ہے انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی بھی روڈ کا مقالب نہیں رہا ہوں میں روڈ کے حق میں ہوں یہ علاقے کی ضرورت ہے مگر ہمارا گھر جو ہے اس کو نقصان پہنگنے والا ہے اور بظاہر آپ دیکھ رہی ہے کہ روڈ میں بہت گہرے گہرے جو ہے وہ کڑے پڑ رہے ہے اور تقریبا خندق ہے ہو رہی ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے پندر بیچ لاکھ روپے میں یہ گھر تعمیر کیا تھا غریبی محنت مزدوری کر کے ابھی گھر جو ہے اس کو خطرہ ہے گرنے کی تو میں یہ انہوں نے بھی متعلقہ اداروں سے اپیل کیے اور مجھے بھی بتایا کہ اس طرح کہنا چاہیے تو میں خود بھی متعلقہ اداروں سے صوبائی حکومت سے اور صوبائی وزراء سے زمدار افراد سے وزیرالہ خیبر پختنخواہ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ انتہائی غریب بندہ ہے اور انہوں نے یہ گھر بہت مشکل سے تعمیر کیا ہوا ہے آج کر گھر تعمیر کرنے میں بہت ساری اخراجات آتے ہیں تو اس کے گھر کو خطرہ ہے برائی مہربانی اس کے ساتھ مالی مدد کرے اور اس روڈ کے تعمیر میں خاص کردار ادا کرے تاکہ اس کے گھر مزید گرنے سے بچ جائے اور اصل میں اس کی جو تعمیری کام ہے اس میں سسروی بھی ہوا ہے ابھی آگے جو موسم ہے برپ کا ہے بارشوں کا موسم ہے تو اس کی گھر کو مزید خطرہ ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اپیل کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ برپور تعم کیا جائے تاکہ اس کا گھر گرنے سے بچ جائے اور اس کی بچے محفوظ ہو سکیں حکومت کو چاہیے کہ جل سے جل اس روڈ پر تعمیراتی کام شروع کرے تاکہ یہ گھر مزید نقصان سے بچ سکیں کیمنٹیم کے ساتھ ریاض احمد شورکٹ مجین سوار